میرے پیر بہن بیجر مطرو کیسو آپ اجم بات کرنے والے اے اے ایف ٹی ام جی ٹیبلیٹ کے بارے میں نے اس ٹیبلیٹ کی گیا فیدے کا نقصان اسٹیما پریجنگا جانے والے ہو شلی دوستو ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس کو آپ انٹی الرجی میں بھی لے سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اس پروڈیکٹ کو آپ بہت زیادہ چھیک آنے پر بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو نجلا ہونا ایچنگ ہونا نجلے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو خانسی کے ساتھ ساتھ گلے میں خراص ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ناک سے پانی آنا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو بوڈی میں خجلی سی ہونا ایچنگ سی ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو خانسی ہونے کے قارن سینے میں جڑکن سی ہونا اس میں بھی ڈوکٹر اس کا یوز کروانے کے لیے آپ کو اس پروڈیکٹ کا یوز کروانے کے لیے کہہ سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ناک کے اندر انٹی الرجی ہونا اس میں بھی ڈوکٹر اس پروڈیکٹ کا یوز کروانے کے لیے آپ کو کہہ سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ناک کے اندر انٹی الرجی ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو میرے پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڑنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے تو دوستو یہ تھی AF50MG ٹیبلیٹ کی فنس فرمشن فل جان گئی دوستو اگر آپ مہشل پرنے ہیں تو شنل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈو کو زیادہ شیئر کریں شیطاونی اس ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری انٹرنیٹ سے لی گئی ہے ہم اس ویڈیو میں کسی بھی دوائی کا پرچان نہیں کرتے کسی بھی دوائی کا اپیوگ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈوکٹر سے پوچھیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی دوائی کا اپیوگ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوئی جمعے داری نہیں ہوگی